سو ہلو فرنس میرے نام ہے دیوے اندر اور میں آپ سبھی کا سواگت کرتا ہوں میرے یعنی آپ کے یوٹیوب چینل مہاور ایکسپیرمنٹ میں تو فرنس میرے پاس ایک باکس ہے جس میں سے بہت سار اتار نکل رہے ہیں اس کا نام تو آپ جانتے ہوئیں گے تو فرنس اس کا کیا ہے کہ یہ تین مو والا جو جیک ہے اس جیک میں ہم لیل لگائیں گے کیونکہ فرنس اس کا کیا ہے کہ جو فین ہے وہ کام نہیں کر رہا ہے تو اس لئے پہلے میں اس کو لگا دیتا ہوں اور اس کو چیک کرتے ہیں فرنس چالو ہے کہ نہیں ہے لگ جا دنگ سے یہ دیکھیں فرنس لگ چکی ہے اب اس کے بعد ہم جو ہمارا ہرہ وائر ہوتا ہے گرین وائر گرین وائر اور بلیک وائر کو دونوں کو آپس میں شوٹ کرنے پر چالو ہوتا ہے فرنس ہی اور پتہ نہیں فرنس ہی چالو بھی ہوگا کے نہیں یہ دیکھیں فرنس یہ جو میں نے ایک جمپر وائر لیا ہے اس کی مدد سے اس کو چالو کرنے ہی کوشش کرتا ہوں میں تو یہ ایک سیرہ اپنے کو گرین وائر میں ڈالنا ہے اور ایک سیرہ بلیک وائر کے چھید میں یہ دیکھیں فرینس دونوں چھیدوں میں چلے گیا اپنا وائر پھر بھی فرینس یہ چالو نہیں ہوا ابھی بھی کیونکہ فرینس اس کا پنکھا جام ہو چکا ہے اب اس کو اپنے کھول لیتے ہیں فٹا فٹ یہ دیکھیں فرینس انٹرو کے بعد میں نے اس کو کھول لیا ہے تو وہ اس کو کھولنے کے بعد دیکھیں فرینس اس کے اندر کتنی گندگی ہو رہی ہے فرینس ناتا دوتا نہیں ہے ہی ڈنگ سے یہ دیکھیں فرینس جیسے تو کچھرے کا ڈبا ہو پورا ہی مکڑی کے جالے لگ رہے ہیں اور دیکھیں فرینس یہ کتنا جام ہو رہا ہے اس کا پنکھا تو اس کو باہر نکالیں گے پر اس کی وجہ سے اپنی سپلائی خراب ہوئی ہے تو اس کو چیک کریں گے دیکھیں فرینس کتنی گندگی کھا رکھی ہے اس نے جو کہ گھومنے میں بھی اس کو دکت آ رہی ہے فرینس تو اس کو باہر نکالیں گے ہپن اس کو باہر نکالنے کے لیے فرینس اس کے پیچھے جو اسٹیگر وغیرہ دیئے ہوئے ہیں یہ اسٹیگر اٹھانا ہے فرینس اس کے اندر ایک ٹوپی نکلے گی جو کہ فرینس یہ ہے دیکھو اس میں فرینس پہلے تو یہ اسٹیگر لگ رہا تھا پھر اس کے بعد یہ بلیک ٹوپی لگ رہی تھی پھر اس کے بعد فرینس یہ واشر سا لگ رہا تھا یہ اس کو روک کے رکھتا ہے باہر نکلنے سے تو فرینس اس کا کوئی کام نہیں ہے اب تو اس کو نکال لیتے ہیں ہپن یہ دیکھیں فرینس نکل چکا ہے یہ تو آپ اس کو دیکھ سکتے ہو فرینس اس کا پیٹ کتنا گندہ ہو رہا ہے پورا اندر سے یہ دیکھیں کتنی گندگی جم رہی ہے اس کے اندر فرینس تو اس کو صاف کریں گے اور جہاں پہ یہ پنکھا گھومتا ہے وہ چھید بھی کتنا گندہ ہو رہا ہے تو اس کا چھید صاف کر لیں گے اپن اچھی طریقے سے یہ دیکھیں فرینس کتنی گندگی ہے اس کے چھید میں فرینس ویدے چھید ہوتے ہی گندگی کے لیے مگر یہ کچھ زیادہ گندگی آگئی اس میں یہ دیکھیں فرینس تو اس کو صاف کر لیں گے اپن اچھی طریقے سے برش سے صاف کر لیں گے فرینس اس کو تاکہ یہ کیا ہے کہ پورا صاف ہو جائے اور اس میں ایک طریقہ اور ہے اس کو صاف کرنے کا سوئی سے تو کریں گے ہی مگر اس میں ایک دھاگہ ڈالیں گے اندر اور دھاگے کو اندر باہر چلائیں گے فرینس جس سے کی اس کے پورے چھید میں جتنی بھی مٹی ہوگی وہ نکل جائے گی یہ دیکھیں فرینس یہ ہو چکا ہے کمپلیٹ اور اب کتنا فری گوم رہا ہے فرینس یہ باقی میں نے اس کے سٹیکر وغیرہ سب لگا دیئے اور فرینس ایک بات بتانی ہے آپ کو آگے بتاؤں گا وہ تو فرینس اس کے جو یہ ہے پاور سپلائی وہ فرینس پنکھا جام ہونے کی وجہ سے خراب ہو چکی تھی پوری تو فرینس یہ پرانی والی دوسری لائے ہوں میں تو یہ اپنا فین یہاں پہ لگتا ہے اوپر سوکٹ میں اندر کی طرف اس میں باہر کی طرف لگا ہوا تھا تو فرینس اس میں اس سپلائی میں یہ فائدہ ہے کہ اس میں ایک اور اپن فین جوڑ سکتے ہیں ایک فین تو چلے گا ہی مگر دوسرا فین بھی چل سکتا ہے اس کے دو دو فین ہیں فرینس ہمارا تو ایک بھی نہیں ہے یہ دیکھئے فرینس یہ یہاں پہ لگے گی اور یہ فرینس چالو ہو جائے گا کیونکہ فرینس یہ پاور سپلائی آن ہے وہ والی میں بینہ چیک کرے لائے تھا اور یہ والی چیک کر کے لائے ہوں یہ دیکھئے فرینس اس میں یہ پلگ لگاتے ہیں اپن اس کا تین مو والا جو کی دکھنے میں تھوڑا عجیب سا لگتا ہے یہ دیکھئے فرینس بٹن آن کیا میں نے یہ آن ہو گیا ہے دیکھئے فرینس بلکل سائلینٹ لی ورک کر رہا ہے اور فرینس اس میں جو نیکسٹ والا جو فین ہے سیکنڈ والا اس کو اپن بعد میں لگائیں گے فرینس کیونکہ میں اس پہ ایک اور ویڈیو لانے والا ہوں فرینس اگر اس پہ ہی میں پریوک کرتا تو فرینس ویڈیو جالا لمبی ہو جاتی یہ دیکھئے فرینس ہیٹسنگ وغیرہ گرم نہیں ہو رہی ہے کیونکہ اس پہ کوئی لوڈ ڈالا ہوا نہیں ہے باقی اس کو اپن لگا دیں گے اس کے جو چار پیچ ہے وہ کس دیں گے پوری طریقے سے اور فرینس یہ جو گرین والا وائر ہے اور جو بلیک والا وائر ہے ان دونوں کو شورٹ کر رکھا ہے میں نے پہلے ہی یہ دیکھئے فرینس گرین اور بلیک اس سے سپلائی آن ہوتی ہے فرینس اس کی تو اس میں اپن تھوڑا سا اپگریڈ بھی کریں گے کیونکہ فرینس ایک فرینس ہی کرنے کی ویڈیو تو ڈال نہیں سکتے اپن تو اس میں تھوڑا اور اپگریڈ کریں گے پھر جو نیکسٹ ویڈیو آئے گی اس میں آپ فل اس کا اپگریڈ دیکھ سکتے ہیں فرینس تو فرینس یہاں پہ ہم لگائیں گے سوچ جو کی ہے ایس پی ایس ٹی سوچ فرینس یہ لوڈ لے لے گا اس کا آرام سے تو یہ دیکھئے فرینس میں نے اس کی مارکنگ وغیرہ سب کر دی ہے آپ کو بھی اس کو مار کے مارکنگ کرنی ہے پوری مارکر سے کرو چاہے اس سے کرو پینسل سے یہ دیکھئے فرینس اس کو مار مار کے چھیت کر لائے اس میں فرینس میں اب اس کو میں نے پورا صاف کر دیا ہے اور اس کے جو تام جام تھے اندر کے وہ فرینس باہر نکال دیے یہ دیکھئے فرینس اب یہ جو اس کے نٹ وغیرہ ہے میں نے ڈبی میں رکھ رکھے ہیں تاکہ ادھر ادھر نہیں باگ جائیے تو فرینس پہلے تو اپن اس کا یہ تین سوکٹ لگائیں گے اس سوکٹ کو یہاں پہ فٹ کر دیں گے پہلے اُلٹا لگاوا تھا یہ اب اس کو سیدھا لگائیں گے کیونکہ فرینس اُلٹے اچھے نہیں لگتے مجھے یہ دیکھے فرینس اس کو لگا دیا ہے سیدھا اب اس کا فین بھی فٹ کر دیں گے پوری طریقے سے تاکہ جو ہمارا سیٹ اپ ہے وہ تیار کر سکے ہم پورا تو اس کے بھی جو نٹ ہے وہ بھی الگ ہے سارے سوکٹوں کے نٹ الگ الگ ہے فرینس اس کو لگا دیں گے اپنے فٹا فٹ یہ دیکھے فرینس پورا فین فٹ ہو گیا ہے اور یہ جو ہماری پاور سپلائی ہے اس پاور سپلائی کو بھی اس میں لگا دیں گے مگر اس کے پہلے یہ جو فرینس بی ایس کو رن کرنے کے لیے جو گرین وائر آتا ہے ہرا وائر اس وائر کو نکالیں گے باہر تو فرینس ہی باہر نکال لیا ہے اس کو پوری طریقے سے اور جو ہمارے جو بلیک والے وائر ہوتے ہیں یہ بلیک والے وائر رائن کا ایک جاتی کا اس میں سے ایک وائر کو نکال کے اس میں گرین وائر ڈال دیں گے فرنس تو فرنس پہلے تو اپنے ایک وائر نکالتے ہیں بلیک والا یہ دیکھیں فرنس سولڈنگ آئرن کی مدد سے آرم سے نکل جائے گئے اور فرنس بعد میں میں ان وائروں کو بھی اٹھا دوں گا اور یہ جتنا بھی ہے فرنس تام جام سب اٹھا کے اور ایک سمپل پاور سپلائی بناوں گا اس کو دیکھیں فرنس یہ جو ہٹا دیا ہے میں نے بلیک وائر کو اور یہ جو گرین وائر ہے اس کو ہم اس کے بروبر ہی کاٹیں گے جتنا یہ لگے گا اتنا ہی تو یہ دیکھیں فرنس میں نے اس کو اس میں ڈال دیا ہے پورا تاکہ یہ ڈائریکٹ آن رہے اس کو اپنے کو شورٹ کرنے کی ضرورت نہ پڑے تو فرنس یہ جو اپنی لائن کے وائر ہے اس میں وہ جائیں گے فرنس اس کے اپنے شوکٹ میں اور یہ جو گرین والا وائر ہے فرنس اس کا یہ ارتھ کا وائر ہے تو یہ جائے گا فرنس باڈی کے اندر یہ جو باڈی ہے اس کی لوئی کی باڈی ہے فرنس اس کی سالیڈ باڈی ہے مگر اس کی فرنس تو یہ فرنس میں نے جوڑ دیا اس کو پوری طریقے سے اب جو اس میں نیوٹل کا اور لائن کا وائر ہے فرنس یہ لائن وائر اپنا جائے گا سیدھا اس میں سوچ میں اور جو بلیک والا ہے وہ جائے گا فرنس ڈائریکٹ تو یہ جو سوچ ہے اس میں لائن والا وائر ڈالنا ہے اپن کو تو فرنس اس کے کنیکشن کرتے ہیں اپن پہلے فٹا فٹ اس کے بعد میں بتاتا ہوں آپ کو آگے کیا کرنا ہے ایک وائر اور لینا ہے اپن کو کوپر کا اچھی کوالیٹی کا لینا ہے فرنس کیونکہ جو ہمارے لائن میں سے جو وائر جائے گا بٹن میں سے ہوکے وہ ایک وائر ایکسٹر چاہیے فرنس تو اس کو میں سوڑڈنگ کر کے لے کے آتا ہوں فرنس یہ میں نے اس کو سوڑڈنگ کر دی ہے فرنس پوری اچھی طریقے سے تاکہ یہ اندر رہے گا اور یہ جو فرنس او لکھ رہا ہے یہاں پہ یہ آف ہوتا ہے جو اوپر ایک ڈنڈی کھچ رہی ہے وہاں پہ یہ آن ہوتا ہے فرنس تو اس میں اپن ڈال دیں گے اس کو یہ دیکھیں فرنس یہ نیچے دبے گا جب آن ہو جائے گا فرنس اور جب یہ اوپر رہے گا جب آف رہے گا فرنس اور فرنس اس کا تو مجھے پتا نہیں کیا ہوتا رہتا ہے آن یا آف آپ اپنے احساب سے دیکھ لے نا فرنس یہ دیکھیں کتنا اچھا لگ رہا ہے اور ہم اس کو فرنس اے سی سے اس لیے دے رہے ہیں کیونکہ فرنس اگر اپن اس کو جو گرین وائر سے دیتے تو فرنس جو پاور ہے وہ پاور سیدھی اپنے بورڈ میں چل جاتی ہے فرنس اب یہ کیا ہے کہ یہاں سے ہی کٹ جائے گی پاور تاکہ یہ بورڈ میں نہیں جائے گی اور فرنس گرین وائر تو اپنے شوٹ کری دیا ہے تو اس لیے وہ سیف رہے گا اپنا فرنس سی ایس ایم پی ایس اور یہ جو ہمارا فین ہے یہ فین کی یہاں پہ لگے گا فرنس اور جو سیکنڈ فین ہے اس کے آگے ایک اور جیک لگانا پڑے گا آپ کو ابھی فیلال تو ایک ہی لگاتے ہیں کیونکہ زیادہ ماتا فوڑی نہیں کرنی یہ دیکھیں فینس یہ جو بلیک والا وائر ہے یہ بلیک والا وائر جائے گا اس سوکٹ کے اندر اور جو ہمارا بلو والا وائر ہے یہ جائے گا سوکٹ کی دوسری طرف تو دیکھیں فینس میں نے وائر کمپلیٹ سولڈ کر دی ہے اس کے آپ بھی اسی طرح کرنا یا آپ کا دماغ الگ کام کرتا ہے تو اسی حساب سے کرنا فینس یہ دیکھیں فینس یہ جو ہے نوٹل کا وائر ہے یہ نوٹل کا وائر نکل کے گیا سیدھا سوکٹ میں ایک طرف اور یہ جو لائن کا وائر ہے یہ سیدھا گیا فرینس اپنا بٹن کے اندر نیچے کی طرف اور یہ جو نیلا وائر ہے یہ نکل کے گیا فرینس اپنا سوکٹ کے اندر تو یہ اس کا کنیکشن کا کام کمپلیٹ ہو چکا ہے اور یہ جو ارث کا وائر ہے فرینس یہ ہے پورا گرین والا اپنا اور یہ جو ہے پی ایس کا وائر یہ والا اپنے شوٹ کیا جو تو جیسے ہی اپنا بٹن آن ہوگا فرینس تو یہ اپنی پاور سپلائی ڈائریکٹ آن ہو جائے گی اپن کو اس میں کوئی دکت نہیں آنے والی کیونکہ ہماری پاور سپلائی پہلے ہی بٹن نے کاٹ رکھی ہے آگے سے اور فرینس آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی آپ کمنٹ کرنا فرینس اور میری ویڈیوز کو لائک کرنا اب فرینس اس کو اپن چیک کر لیتے ہیں کہ یہ صحیح کام کر رہا ہے کی نہیں تو پھر سے یہ تین مو والی جیک لیا ہے ہم اور اس میں ڈالنی پڑے گی فرینس یہ کیونکہ بینہ ڈالے تو یہ چالو ہوگا نہیں فرینس اس میں اگر تار لگا دیں تو کیسا رہے گا وہ مجھے کمنٹ کر دینا تو یہ دیکھیں فرینس لگا دیئے یہ اور جب تک ہم بٹن کو آن نہیں کریں گے یہ چالو نہیں ہوگا فرینس اس کو اجازت ہی نہیں ملے گی چالو ہونے کی کیسا لگا میرا مجاک یہ دیکھیں فرینس اب اس کو چالو کرتے ہیں بٹن کو کافی دیر ہو چکے کیونکہ یہ بھی انتجار کر رہا ہے یہ دیکھیں فرینس چالو ہو چکے اور پاور سپلائی بھی ہون ہو چکے ہیں فرینس اپنی جو بھی اپنے 3 وولٹ 5 وولٹ 12 وولٹ جو بھی آتے ہیں وہ سب آنا چالو ہو چکے ہیں اور فرینس ان وولٹیز کے اوپر میں ایک انڈیکیٹنگ کے لیے سسٹم بنانے والا ہوں اس کے اوپر ہی تو فرینس اگلی ویڈیو کے لیے آپ بنے رہے ہیں اور ہمارے چینل سے جھوڑے رہے ہیں اب اس کی تھوڑی وہ بتا دیتا ہوں میں آپ کو کیا کیا ہے کالیفیکیشن اس کی کتنا پڑا لکھا ہے یہ 3 وولٹ پہ 32 ایمپیئر 5 وولٹ پہ 40 ایمپیئر مائنس 5 وولٹ کے اپنے جرورت نہیں ہے اس کے بعد ہے یلو 12 وولٹ فرینس اس پہ 25 ایمپیئر ملیں گے اور یہ مائنس اس کی جرورت نہیں ہے اس کی جرورت ہے فرینس 5 وولٹ پلس کی 5 ایمپیئر اور یہ گرین وائر جو ہے فرینس یہ پی ایس اون کرنے کے لیے کام میں آتا ہے جو کہ ہم نے پورا ایک ساتھ ہی کر دیا ہے اس کو جوائنٹ کر دیا ہے بلیک وائر فرینس کومن ہے تو اپنے بلیک وائر کو گرین وائر سے جوڑ دیا ہے جس سے کی پی ایس اون ہی رہے گا اور یہ جو اپنے بٹن لگایا ہے فرینس یہ اس ڈائریکٹ اس سپلائی کو کار دے گا فرینس تو اس سے کیا اپنا پی ایس سرکشد رہے گا تو فرینس آپ کو یہ چھوٹا سا ایڈیا کیسا لگا ویڈیو میں بنے رہنے کے لیے دھنیواد فرینس اور آگے جو ویڈیو آئے گی اس کو دیکھنے کے لیے فرینس ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لینا فرینس